اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور سیکنر بائیولوجی میں ہم بات کرنا لگے ہیں ایک ٹاپک کی جس کا نام ہے انفلوریسنس چپٹر نمبر فور کا یہ ٹاپک ہے بہت آسان سا ٹاپک ہے اس میں زیادہ تر باتیں بتانے والی ہیں سمجھنے والی کوئی خاص بات تو ہے نہیں اچھا انفلوریسنس کہتے ہیں انفلوریسنس کہتے ہیں فلارس کی ارنیجمنٹ کو کسی بھی برانچ کے اوپر اگر بہت سارے فلارس لگے ہوئے ہیں تو انفلوریسنس کی ارنیجمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں انفلوریسنس کا یہاں پر میلی ہمارے پاس دو ٹائپ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ریسیموس انفلوریسنس اور ایک کو ہم کہتے ہیں سائیموس انفلوریسنس تو بہت آسان ہے ریسیموس انفلوریسنس وہ ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو جو مین ایکسس ہے جس کے اوپر ملٹیپل فلارس لگے ہوئے ہیں اس مین ایکسس کو ہم نام دیتے ہیں پیڈنکل کا تو یہ ہمارے پاس مین ایکسس ہے اس مین ایکسس کے اوپر فلارز لگیں گے تو یہ مین ایکسس یہ پیڈنکل کہلاتا ہے اچھا اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ ریسی موس ہے تو اس پیڈنکل کے اوپر ٹاپ پہ جو ہے وہ فلار نہیں آتا تو جب ٹاپ پر فلار نہیں آئے گا تو اس کی گروت رکھتے نہیں ہے تو یہ کنٹینیسٹی گروہ کرتا رہتا ہے جبکہ جو سائی موس ہوتا ہے یہ ریسی موس ہے اور یہ سائی موس ہے جو سائی موس ہے اس کے اندر ٹاپ پہ فلار آ جاتا ہے جب ٹاپ پہ فلار آ جائے گا تو اس کی گروت جو ہے وہ رک جاتی ہے تو پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ مین ایکسس جو ہے وہ انڈیفینٹلی گروہ کرتا رہتا ہے ریسی موس کے اندر جبکہ سائی موس کے اندر مین ایکسس کی گروت جو ہے وہ ہالٹ ہو جاتی ہے وہ رک جاتی ہے سیکنڈ ریسیمانس کے اندر جو فلارز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ ایکروپیٹل سیکسیشن کے اندر ہوتے ہیں ایکروپیٹل سیکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اسینڈنگ آرڈر سمجھ لیں اسینڈنگ آرڈر کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جو فلارز آئیں گے وہ نیچے کی طرف آئیں گے اس کے بعد جو فلارز آئیں گے وہ اوپر کی طرف آئیں گے اس کے بعد جو فلارز آئیں گے وہ اوپر کی طرف آئیں گے تو اس سے پتہ کیا لگ رہا ہے ہمیں جو پرانے فلارز ہیں جو older فلارز ہیں جو mature فلارز ہیں وہ آپ کو نیچے میں لیں گے اور جیسے جب سے آپ اوپر جاتے جائیں گے younger فلارز ہیں وہ آپ کو نظر آتے جائیں گے this is called acrobital succession اسے یاد رکھ لیں ascending order فلارز پروڈیوس ہو رہے ہیں اوپر کی طرف ascending order میں جبکہ جو simos inflorescence ہوتی ہے اس کے اندر جو فلارز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ basipital succession کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی descending order کے اندر یہ پہلا فلارز تھا جو کہ سب سے mature ہوگا اس کے بعد جو نئے فلارز آئیں گے وہ اس سے نیچے آئیں گے اس کے بعد جو نئے فلارز آئیں گے وہ اس سے نیچے آئیں گے تو basically ہو کہہ رہا ہے جو mature فلارز ہیں جو older فلارز ہیں وہ آپ کو top پر ملیں گے اور اس سے جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے آپ کو younger فلارز ہیں وہ ملتے چلے جائیں گے تو یہ basipital succession کہلاتی ہے یا آپ اسے descending order سے یاد رکھ لیں یہ دو main differences ہوتے ہیں کہ simos inflorescence کے اندر جو main access ہے جسے peduncle کہتے ہیں وہ grow کرتا رہتا ہے جو فلار develop ہوتے ہیں وہ acrobital succession کے اندر ہوتے ہیں اچھا opening of flowers centribital ہوتی اس کا مطلب کیا ہے کچھ inflorescence ایسی ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بڑا فلار ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹے 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 پیسز سے مل کے بنتا ہے جنہیں ہم فلارز کہتے ہیں جیسے کہ sun flower ہے sun flower basically ایک بڑا فلار ہے ایک جائنٹ فلار ہے جس کے اندر کچھ چھوٹے 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 فلارٹس ہوتے ہیں جو کہ small floors کہلاتے ہیں اس condition کے اندر آپ دیکھیں گے ہم بات کرتے ہیں opening کی opening centribital کا مطلب کیا ہے centribital کا مطلب ہوتا ہے towards the center towards the center اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ باہر سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر فلارٹس arrange ہیں اس طرح سے تو یہ جو باہر والے فلارٹس ہیں یہ پہلے کھلیں گے اور پھر اندر والے فلارٹس کھلیں گے یعنی اگر آپ ایک sun flower کو دیکھیں گے تو اس کے جو surrounding جو periphery والے ہیں جو outer region کے اندر جو فلارٹس ہیں وہ mature ہو چکے ہیں جبکہ جو immature یا جو young one ہوں گے وہ آپ کو center میں ملیں گے اس condition کو ہم کہتے ہیں flower کی opening جو ہے وہ centribital ہے جبکہ simos inflorescence کے اندر اس کا الٹا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جو mature والے ہوں گے وہ center میں پائے جائیں گے اور جو immature ہوں گے یعنی جو نئے والے ہوں گے جو young والے ہوں گے وہ آپ کو very free candle ملیں گے اس کو ہم کہتے ہیں centrifugal باقی دو پوائنٹس کے simos inflorescence کے اندر جو main access ہے وہ grow کرنا بن کر دیتا ہے لیکن فلارٹس آ چکا ہوتا ہے وہاں پہ اور جو فلارٹس develop ہوتے ہیں وہ basic petals succession میں ہوتے ہیں یعنی downward جو ہے وہ یعنی جو mature فلارٹس ہیں جو older فلارٹس ہیں وہ اوپر ملتے ہیں اور younger والے جو ہے یعنیو جو ہے وہ نیچے کی طرف produce ہوتے ہیں اب ہمارے پاس racimos کی types ہیں اور simos کی types ہیں تو پہلے simos کی types دیکھ لیتے ہیں یہ چھوڑا سا ہے simos میں پہلے بتا چکا ہوں کہ top پہ فلارٹس آپ کو ملتا ہے اچھا اب جب اس branch کے اوپر فلارٹس آ جائے گا نا تو اب اس سے نکلنی ہے new branches یہ ہمارے پاس peduncle ہے اس کے top پہ فلارٹس آ گیا اب اس سے new branch نکلیں گے اگر تو branch نکل رہی ہے دونوں طرف اگر branch نکل رہی ہے دونوں طرف ٹھیک ہے پھر یہاں پر flower آیا پھر branch نکل رہی ہے دو طرف ٹھیک ہے یہاں پر بھی branch نکل رہی ہے دو طرف تو یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس biperious دو flab produce تو یہ کہلاتا ہے dispar temporada سائن جیسے ہم کہتے ہیں ڈائیکیزیل سائن یہاں پر یہ بنا ہوا ہے یہ انیشلی ہمارے پاس پڑنگل تھا ٹھیک ہے یہ فلار آ گیا تو اس سے پھر دو برانچز نکلی ٹھیک ہے یہ دو برانچز نکلی تو پھر ٹاپ پہ فلار آ گیا پھر دو برانچز نکلی یہاں پر بھی ٹاپ پہ فلار آ گیا دو برانچز نکلیں تو ہر بار جب بھی فلار آئے گا برانچ پہ تو دو برانچز نکلیں گی دو فلاپ روڈیوس ہوں گے تو this is called by Paris sign جو یونی پیرس ہے نام سے سمجھ جا رہے ہیں ہمیں یا مونو کے نام سے سمجھ جا رہے ہیں کہ جب فلار آئے گا تو پھر دونوں طرف برانچ نہیں آئے گی بلکہ ایک طرف برانچ آئے گی اب اس کے اندر فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک کو ہم کہتے ہیں ہیلیکوائٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں سکورپوائٹ تو یہ ہمارے پاس فلار آگیا یہ پیڈنکل ہے اس کے ٹاپ پہ فلار آگیا اب اگر نئے فلار ایک ہی سائیڈ پہ پروڈیوس ہوتے جائیں اس کے ایک ہی سائیڈ پہ نئے فلار پروڈیوس ہوتے جائیں تو this is called helicoid اور اگر ایسا ہو کہ یہ فلار آیا نیکس فلار اس کے اس طرف آیا چک ہے اگر میں کہوں یہ میرا رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے تو ابھی جو فلار آیا ہے وہ لیفٹ پہ آیا ہے نیکس فلار جو آئے وہ اس کے لیفٹ پہ آئے اور پھر نیکس فلار جو ہے وہ اس کے لیفٹ پہ آئے پھر نیکس فلار جو ہے وہ اس کے لیفٹ پہ آئے تو بیسکلی ہو کیا رہا ہے آلٹرنیٹ فلار جو ہے نا وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں آلٹرنیٹ سائیڈ پہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ فلار پروڈیوس ہو رہے ہیں so this is called اس دائیگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ مین پڈنکل ہے یہ جب فلار اس کا آگیا تو ایک ہی طرف جو ہے نا وہ نئے فلار پروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں اسی طرف اگر یہ رائٹ ہے تو سارے کے سارے اس میں لیفٹ سائیڈ پہ پروڈیوس ہو رہے ہیں this is called ہیلکوائٹ سائن جبکہ جو اس کوڑک بوائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر یہ آیا فلار جو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ تو یہ alternate side پہ جو produce ہو رہے ہیں this is called score point sign یہاں پر example لکھی ہوئی یہ in the end میں دکھاتا ہوں اب آ جاتے ہیں racimos کے اوپر racimos سے بہت چھوٹا ساتھ racimos کی کچھ further types ہیں جو کہ اس سے بہت لمبا بنا دیتی ہیں پہلی جو type ہے اس کے اندر peduncle elongated ہے peduncle کیا ہوتا ہے peduncle وہ main branch ہوتی ہے جس کے end کے اوپر flower نہیں آتا racimos میں اور اس کی جو growth ہوتی ہے وہ continuous ہوتی ہے وہ indefinite ہوتی ہے تو پہلی جو condition ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو peduncle ہے اس کا size بڑا ہے اور دوسری جو ایک type ہے اس کے اندر جو peduncle ہے اس کا size چھوٹا ہے دونوں کے اندر common کیا ہے دونوں میں common یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ کو flower موجود نہیں نظر آئے گے کیونکہ یہ racimos کی varieties ہیں اب جو peduncle elongated ہے اس کے اندر further دو types ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں racime اور ایک کو ہم کہتے ہیں spike دونوں کے اندر peduncle جو ہے یہ اس طرف ہمارے پاس یہ ہے peduncle elongated ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کا peduncle بڑا ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے peduncle shorted یہ دو بنا دیتا ہوں میں اس کے اندر بھی تو peduncle elongated کے اندر کیا ہے ہمارے پاس دو varieties ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں racime اور ایک کو ہم کہتے ہیں spike یہ میں کہہ رہا ہوں کہ racime ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں spike ہے دونوں کے جو flowers ہیں ان میں common کیا ہے دونوں ہوتے ہیں bisexual دونوں کے flowers ہوتے ہیں bisexual یعنی اس میں سے اگر آپ کو flower نکال کے دیکھیں flower نکال کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے اس میں androsium بھی نظر آئے گا اور آپ کو dynosium بھی نظر آئے گا اس میں بھی اور اس میں بھی تو میں فرق کیسے کروں دیکھیں basically inflorescence different کیوں رکھی گئی ہیں تاکہ آپ flower کو دیکھ کر identify بھی کر سکیں تو اگر مجھے ایک flower لاکے دیا گیا ہے جس کا peduncle بڑا ہے elongated ہے ٹھیک ہے پہلی بات جس کے top top پہ flower موجود نہیں ہے تو میں نے کہا اس کو کس میں رکھیں گے اس کو racimos میں رکھیں گے simos میں نہیں رکھیں گے پھر آپ نے مجھے بتایا کہ اس کا peduncle elongated تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو اس variety میں رکھیں گے اس میں نہیں رکھیں گے پھر آپ نے مجھے بتایا کہ بھئی اس میں تو دو ٹائپس آتی ہیں ایک ریسی میں اور ایک سپائک میں اس کو کیا لیبل کروں تو میں کہوں گا اس کا flower دیکھو آپ نے کہا کہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں androsium بھی موجود ہے gynosium بھی موجود ہے یعنی یہ bisexual flowers ہیں وہ تو دونوں میں ہو سکتے ہیں تو آپ کس میں رکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر pedicel موجود ہے یا نہیں pedicel کہتے ہیں وہ چھوٹی سی ڈنڈی جس کے ساتھ flower جو ہے وہ attach ہوتا ہے جسے پکڑ کر آپ flower کسی کو دیتے ہیں تو اگر اس میں pedicel موجود ہے یہ pedicel ہے یہ flower ہے پیڈیسل اگر اس میں موجود ہے تو یہ کہلاتے ہیں pedicelate تو اگر flower pedicelate ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیسیکشوال ہے تو یہ کہلاتا ہے ریسیم اور اگر flower کے اندر یہ چھوٹی ڈنڈی موجود نہیں ہے بلکہ وہ directly نکلا ہوا ہے وہ directly نکلا ہوا ہے peduncle سے تو ایسا flower کہلاتا ہے سسائل اگر وہ بائیسیکشوال ہونے کے ساتھ سسائل ہے تو وہ آتا ہے سپائک کے اندر تو this is how ہم differentiate کرتے ہیں peduncle elongated کی دو ورائیٹی میں ایک ورائیٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسیم اس کے اندر flowers بائیسیکشوال تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ pedicillate ہوتے ہیں یہ نہیں چھوٹی ڈنڈی نکلی بھی ہوتے ہیں دوسری جو ورائیٹی ہے جس کے اندر peduncle بڑا ہے لیکن اس کے اندر pedicill نہیں پایا جاتا تو ایسے flowers کہلاتا ہے سسائل یہ بھی بائیسیکشوال ہوتے ہیں تو اگر کسی flower کا جو main access ہے اس کے flower موجود نہیں ہے کسی plant میں اس کے جو peduncle وہ elongated ہیں ٹھیک ہے اس کے flower جو ہیں وہ بائیسیکشوال ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کس category سے belong کرتا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں چھوٹی ڈنڈی ہے یہ نہیں اگر چھوٹی ڈنڈی ہے pedicill موجود ہے تو وہ کہلائے گا ریسین اور اگر چھوٹی ڈنڈی موجود نہیں ہے یعنی وہ سسائل ہے تو وہ کہلائے گا دوسری جو ورائیٹی میں آپ کو بڑا رہا تھا peduncle short end اب اس کے اندر بھی کیا ہے بھئی آپ کے پاس یہ دو پیڈنکل ہیں چیک ہے یہ دو پیڈنکل ہیں ہمارے پاس اس میں ہو کیا رہا ہے top پر جو ہے وہ ہمیں floor نظر نہیں آئے گا دونوں کا پیڈنکل بھی short ہے اچھا اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے جو floors ہوتے ہیں وہ pedicillate ہوتے ہیں یعنی دونوں کے اندر pedicils پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک کو کہتا ہوں quorum اور ایک کو میں کہتا ہوں umble یہ دو اس کی ورائیٹی جو ہوتی ہے اس کے جو pedicils ہوتے ہیں یعنی جو ڈنڈی ہے وہ برابر نہیں ہوتی یعنی وہ different points سے arise ہو رہی ہوتی ہیں اور جو دوسری ورائیٹی ہوتی ہیں اس کے جو pedicils ہیں وہ same length کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو origin ہوتا ہے وہ common ہوتا ہے تو quorum جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک pedicil یہاں سے نکلا یہ flower آگیا ہے اس پر دوسرا pedicil اوپر سے نکل رہا ہے تیسرا pedicil اور اوپر سے نکل رہا ہے چوتھا pedicil اور اوپر سے نکل رہا ہے تو آپ دیکھیں اس کے جو pedicil کی length ہے وہ variable ہے اس pedicil کی length زیادہ ہے اس کی اس سے بھی زیادہ ہے اس کی چھوٹی ہے اس سے اور چھوٹی ہے اس سے اوپر سے جو نکلے گا اس کی جو pedicil کی length ہے وہ اور چھوٹی ہوگی تو variable length والے ہوتا ہے جبکہ جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر سب کی لیندھ برابر ہوتی ہے کیونکہ وہ سیم پوائنٹ سے آرائز ہو رہے ہوتے ہیں جتنے بھی اس کے اندر پیڈیسل ہوں گے وہ سب کے سب سیم پوائنٹ سے آرائز ہو رہے ہوں گے تو سب کی جو لیندھ ہے وہ ایکول ہوگی تو اگر پیڈیسل سوری اگر پیڈنکل جو ہے وہ چھوٹا ہے سب سے آپ نے پہلے دیکھا مین ایکسس کے اوپر فلار موجود نہیں ہے آپ نے کہا بھئی ریسی موس ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا پیڈنکل شورٹنڈ ہے پھر آپ نے کہا قورم بھی ہو سکتا اور امبل بھی ہو سکتا ہے دونوں کے اندر پیڈیسل موجود ہیں تو فلار کیسے کریں گے اگر کسی کے اندر پیڈیسل کی انیکول لیندھ ہے تو آپ اسے کہیں گے قورم اور جو اگر کسی کے اندر پیڈیسل کی لیندھ جو ہے وہ سیم ہے کیونکہ وہ سیم پوائنٹ سے آرائز ہو رہے ہیں تو آپ اسے نام دیں گے امبل کا تو یہ ہمارے پاس دو ورائیٹیز ہو گئی ہو گئی پیڈنکل الانگیٹڈ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے دیکھ لیا پیڈنکل شورٹنڈ اس کے بعد یہ دو ورائیٹیز اور ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کیٹکن اور ایک کو ہم کہتے ہیں سپیڈکز دیکھیں سپیڈکز یہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے یہ کہ جو فلارڈ ہیں ان کے اوپر ایک لیف لائک بڑا سا سٹرکٹر جو ہے نا وہ چڑھاوہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں سپیڈ یہ میں دکھاؤں گا یہ ہمارے پاس اگر فلارڈ کا گچھا ہے یہ اگر ہمارے پاس فلارڈ کا گچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پر ایک بڑا سا لیف لائک سٹرکٹر جو ہے نا وہ اسے کبر کر رہا ہوگا یہ کلر فل ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے بریک ٹھیک ہے تو جن کے اندر یہ بریک آپ کو نظر آ جائے وہ بلانگ کرے گا سپیڈکز ہے اسے آپ سپیڈکز کا نام دیں گے تو اس میں تو کوئی ڈیفرنشیئر کرنے کا پوائنٹ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں کیٹکن کی اگر آپ بات کریں تو کیٹکن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ فلارڈ ہوتے ہیں سسائل میں نے آپ کو بتایا کہ سپائک کے اندر بھی فلارڈ کیسے ہوتے ہیں سپائک کے اندر بھی فلارڈ سسائل ہوتے ہیں تو آپ کیا کہنے بھئی تو اس کے اندر کرتے کیا ہیں اس کے اندر جو فلارڈ ہیں اب آپ کو سسائل فلار ملا تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے پیٹنگل الانگیڈڈ کا سپائک بھی ہو سکتا ہے اور یہ کیٹکن بھی ہو سکتا ہے تو فرق کیسے کریں گے سپائک کے اندر جو فلارز ہیں وہ سسائل ہونے کے ساتھ ساتھ بائی سیکشول ہوتا ہے جبکہ کیٹکن کے اندر جو فلارز ہوتے ہیں وہ سسائل ہونے کے ساتھ ساتھ یونی سیکشول ہوتا ہے تو اگر آپ کو سسائل فلار مل رہا ہے اور آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ سپائک سے بلانگ کرتا ہے یا کیٹکن سے تو آپ دیکھ لیں اگر اس کے اندر انڈروشیم گائنوشیم دونوں ہیں تو وہ سپائک ہے اگر اس کے اندر صرف اور صرف ایک موجود ہے یا انڈروشیم یا گائنوشیم موجود ہے تو پھر وہ بلانگ کرے گا کیٹکن سے تو یہ چار ورائٹیز ہو گئی ریسیموس کی then we have another type جسے ہم کہتے ہیں پیڈنکل فلیٹن پیڈنکل فلیٹن میں کیا ہو رہا ہے یہ پیڈنکل چل رہا تھا یہ اوپر جا کے فلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب تک سیدھا تھا پیڈنکل یہاں پر یہ اوپر جا کر فلیٹ ہو گیا اب اس کے اوپر چھوٹے 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 بہت سارے سسائل فلارز لگے ہوتے ہیں جو کہ سمال ہوتے ہیں انہیں ہم فلوریٹس کا نام دیتے ہیں یہ کمپریٹ فلارز نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ پارٹس مسنگ ہوتے ہیں تو یہ فلارز کہلاتے ہیں سمال فلارز ٹھیک ہے اب یہ فلارز جو ہےنا یہ بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایس کے اوپر میں لی یہاں پر دو طرح کے فلارز ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو سائ Read میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سائیڈ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں they are known as ray florets یا یہ marginal ہوتے ہیں star shape اور ایک سینٹر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم نام دیتے ہیں disq فلارز کا ٹھیک ہے tube like ہوتے ہیں یہ disc fluorescence کہلاتے ہیں تو یہ جو type کی special type کی fluorescence ہے جس کے اندر peduncle اوپر جا کر flat ہو جائے گا اور different طرح کے چھوٹے چھوٹے fluorescence میں نظر آئیں گے یہ کہلاتے ہیں peduncle flattened اسے head بھی کہتے ہیں اسے capitalم بھی کہتے ہیں sunflower is the example اس کے علاوہ zینیا اور marigold بھی اس کے example کے اندر آتے ہیں میں دکھاؤں گا یہ ساری ابھی the last اچھا یہاں پر کیا بنا ہوا ہے بھائی یہ ہمارے پاس gold مہار ہے یہ raceme ہے دیکھیں raceme کے اندر کیا ہوتا ہے فلار pedicillate ہوتا ہے اب اس کا یہ جو peduncle ہے یہ elongated ہے اوپر کوئی فلار موجود نہیں ہے تو racemose ہے پھر دیکھیں آپ اگر فلار جو نکل رہے ہیں وہ ایک چھوٹی ڈنڈی کے ساتھ نکل رہے ہیں تو یہ pedicillate ہے اور جو آپ اس فلار میں جھانکے دیکھیں گے تو endrosium gynosium دونوں ملیں گے تو یہ pedicillate بھی ہے اور bisexual بھی ہے تو یہ raceme ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فلار کے اندر endrosium gynosium تو ملے گا لیکن یہ فلار pedicillate نہیں ہے بلکہ یہ directly نکل رہے ہیں یہ society floors ہیں تو یہ spike ہے یہ mulberry ہے یہ catkin ہے catkin کے اندر بھی society ہوتا ہے یہ floors بھی society ہیں لیکن ان میں اور ان میں فرق کیا ہے spike میں اور catkin میں کیا فرق ہے اس کے floors bisexual ہیں endrosium gynosium both اس کے floors unisexual ہیں یا تو endrosium ملے گا یا gynosium ملے گا the last type of inflorescence is called spikelet یہ خاص طرح کی inflorescence ہے جو family poesy کے اندر ملتی ہے بہت آسان سے ہے اس کے اندر ہوتا کہا ہے سب سے پہلی بات اس کے اندر جو main ڈنڈی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ریکیلا جو main access ہوتا ہے وہ main access یا pedendal نہیں کہلاتا بلکہ اسے ریکیلا کہتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایک بڑا سا leaf flag structure ہوتا ہے نیچے جو bract بھی کہلاتا ہے یا اسے empty gloom کہتا ہے تو اس کے اندر کوئی floor موجود نہیں ہوتا تو یہ بڑا سا leaf flag structure کہلاتا ہے gloom اور چونکہ یہ خالی ہے تو یہ empty gloom کہلاتا ہے ایک اور اسی طرح کا structure اس کے بعد ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوئی floor موجود نہیں ہوتا تو یہ بھی empty gloom کہلاتا ہے تو نیچے والے جو دو ہیں ان کے اندر کوئی floor نہیں ہے they are called empty glooms جو third one ہوتا ہے اس کے اندر floor موجود ہوتا ہے تو اس والے کو نام دیا جاتا ہے لیما کا اور اس کے سامنے ایک اور چھوٹا سا ہوتا ہے اسے نام دیا جاتا ہے پیلیا کا ان دونوں کے درمیان میں یہاں پر موجود ہوتا ہے floor ٹھیک ہے floor کا مطلب یہاں پر گائنوشیم موجود ہوگا اور انڈروشیم موجود ہوگا تو یہ arrangement یہ خاص طرح کی arrangement ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں spikelet inflorescence یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ empty gloom ہے اس میں کوئی floor نہیں ہے یہ ایک اور empty gloom ہے اس کے اندر بھی کوئی floor نہیں ہے اس کے بعد یہ third والا ہے اس کے اندر floor موجود ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے اس کے سامنے ہمارے پاس پیلیا موجود ہوتا ہے کہاں گیا ہاں اس کے سامنے ہمارے پاس ایک چھوٹا چھوٹا سا bract موجود ہوتا ہے that is called palia میں دوسری diagram کے اندر clear دکھاتا ہوں آپ کو یہ نظر آرہا یہ لیما ہے اور یہ چھوٹا سا bract موجود ہے palia اور یہ بیچ میں آپ کو نظر آرہا ہے یہ floor موجود ہے جس کے اندر گائنوشیم موجود ہے اور انڈروشیم موجود ہے تو یہ special type کے arrangement جو ہے یہ کہلاتی ہے spikelet اور یہ family poesy کے اندر جو ہے وہ پائی جاتے ہیں now let's see different pictures تو بھئی یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس racymose دیا ہے اور یہ cymos ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ بڑے floors جو آپ کو نظر آرہے ہیں وہ نیچے ہیں اور جو چھوٹے floors جو young floors ہیں وہ پر ہیں اس میں اس کے اندر الٹا ہے تو یہ کہلاتی ہے acrobital succession اور یہ کہلاتی ہے basic pedal succession ascending order descending order یہ گل موہر ہے یہ belong کرتا ہے racymose سے ریسیموس کی پہلی variety سے جسے racym کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے pedicils جو ہیں یہ pedicils آپ کو نظر آجیں گے چھوٹے چھوٹے ڈنڈیا نظر آجیں گے جن سے یہ floors جو ہیں وہ attach ہے تو یہ pedicillate ہوتے ہیں اور bisexual ہوتے ہیں یہ amaranthus ہے یہ spike کی example ہے spike جس کے اندر floors bisexual ہونے کے ساتھ سسائل ہوتے ہیں یہ گل موہر ہے اس میں floor bisexual ہونے کے ساتھ ساتھ pedicillate تھا اور اس کے اندر جو floor ہے وہ bisexual ہونے کے ساتھ سسائل ہے دیکھیں آپ کو ڈنڈی نظر نہیں آرہی جس سے floor attach ہوتے ہیں this one is mulberry mulberry جو ہے یہ again سسائل ہے لیکن یہ یونی سیکشول ہے تو یہ کیٹکن کے اندر آتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو ڈنڈی نظر نہیں آرہی جو pedicill ہوتی وہ نظر نہیں آرہی یہ بنانا ہے جو کہ belong کرتا ہے اس سے اس پیڈک سے اس کے اندر یہ جو آپ کو instruction نظر آرہا ہے جس نے cover کیا ہے یہ جو colored piece آپ کو نظر آرہا ہے this is called as path یہ ایک بڑا سا bract ہوتا ہے leaf like structure ہوتا ہے جو کہ flowers کو cover کرتا ہے this is ibris یہ ibris وہ ہے جس کے اندر جو belong کرتا ہے corum سے اس corum کے اندر جو pedicill ہوتے ہیں وہ unequal length کے ہوتے ہیں کیونکہ وہ different different points سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ different different length کے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں this is coriander coriander کے اندر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو same length کے اوپر یہ جو آپ کو different pedicill نظر آرہے ہیں یہ ایک flower ہے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوں کے پانچوں کے پانچوں سے same length پر کیوں ہے کیونکہ ان کے جو pedicill ہیں ان کی جو length ہے وہ بالکل exactly same ہے کیونکہ وہ سب کے سب ایک ہی point سے arise ہوئے ہیں this is capital length یہ sun floor کے اندر sun floor جو ہے وہ اس کی example ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ pedicill ہے جو اوپر جا کر flat ہو گیا پھر اس کے اوپر دو طرح کے florid آپ کو نظر آرہے ہیں یہ side والے florids ہیں یہ والے جو florids ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں یہ بڑے ہیں mature والے ہیں یہ ray florids کہلاتے ہیں اور یہ بیچ میں disk shape ہے اس کے اندر اور clear نظر آرہا ہے یہ ray florids ہیں اور یہ بیچ میں disk florids ہیں اب اس کی جو اوپننگ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ sentry brittle ہے جو side والے ہیں وہ کھل چکے ہیں وہ open ہو چکے ہیں اور جو sentry والے ہیں وہ ابھی mature نہیں ہوئے ہیں تو یہ opening جو ہے یہ sentry brittle کہلاتے ہیں this is a spike lid جو کہ family poisee کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے یہ جو بڑا سا instruction اگر آرہا ہے یہ empty ہے this is called empty gloom یہ second gloom ہے یہ بھی empty ہے جو main axis ہے اس کا نام رہ قلعہ ہے اچھا یہ جو ہے ہمارے پاس یہ والا جو ہے یہ third والا یہ lima کہلاتا ہے اور اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ phalilla کہلاتا ہے اور بیچ میں flire ہے پھر again lima ہے phalilla ہیں بیچ میں flire ہے تو یہ special type team của Winston's ہے یہ cotton flour ہے اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو flour produce ہو رہے ہیں وہ alternate ہے ایک left پہ آراہ ہے پھر right پہ آراہ ہے پھر left پہ آراہ ہے پھر right پہ آراہ ہے تو یہ squirt point کی example ہے جس کے اندر alternate flour produce ہوتے ہیں اس کے اندر clear نظر آراہ left پہ ہے پھر right پہ ہے پھر لیفٹ پہ ہے پھر رائٹ پہ یہ سکورپوائٹ سائموں سے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے ایک ہی طرف جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہیلیکوائٹ سائم جو ہے وہ اس کی کٹیگری کے اندر آتا ہے دوسرا جو تھا جو بائی چیزیل یا بائی کیزیل سائم تھا اس کی بھی میں ایکزامپل آپ کو دکھا دیتا ہوں تو بھر یہ ایکزامپل ہے بائی پیرس کی رسکو ہم یہ پینگ نائی جیسمن ہے اس کے اندر مجھے کوئی اچھی پکچر ملی نہیں جس کے اندر کلیرلی نظر آ رہا ہوں کہ جو ایک فلار آتا ہے اس کے بعد دو برانچز پروڈیوس ہوتی ہیں دو فلارس پروڈیوس ہوتی ہیں پہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر ایک فلار آنے پر دو فلارس پروڈیوس ہوتی ہیں دونہ سائٹس کے اوپر so this is the example of بائی پیرس سائم ایک مجھے نظر آئی تھی بڑ پتہ نہیں کامیس ہوگی so this is بائی پیرس سائم یا جسے ڈائیکیزیل سائم بھی کہتے ہیں جس کے اندر ایک فلار آنے پر دو برانچ نکلتی ہیں this is the end of inflorescence آئی ہوپ سمجھ آئے ہوگا اتنا مشکل ہے نہیں جتنا بچے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے سمجھ نہیں آرہا یا بہت مشکل ہے بہت آسان سا ٹوپک ہے صرف بتانے والی بات نہیں ہے سمجھنے والی تو کوئی خاص بات نہیں ہے نہیں نظر آئی مجھنے والی مجھنے والی